آج کل حق خطیب صاحب اور اقرار الحسن شاہ صاحب ان کا جو کرنٹ ایشو چل رہے ایک دفعہ وہ پہلے ہو آئے ہیں اس میں کوئی خاطر خواہ ان کو کامیابی نہیں ملی اب دوبارہ سے پھر وہ ڈیٹ لینا پہنچ جانا تو آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون حق پہ ہیں یہ دونوں ہی صحیح نہیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ دونوں شعب دے بازی کر رہے ہیں ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حق خطیب کے جو کرتا بیند اس کے جو شعب دے بازیاں ہیں اس کو تو اس نے پہلے ہی ننگا کر دیا تھا اقرار الحسن شاہ صاحب اقرار الحسن نے ایک لاہور کی ویڈیو بنائی سیم وہی والا کام جو حق خطیب کرتے ہیں وہی والا کام اقرار الحسن صاحب نے خود کر دیا خود کر کے دکھا دیا کر کے دکھا دیا تو جب انہوں نے کر کے دکھا دیا حق خطیب تو اس سے غلط ثابت ہو گیا اس کا فراوڈ بھی سمجھ میں آگیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فیک ثابت کرنا ان کے فراوڈ کو ثابت کرنا وہ کافی تھا وہ ویڈیو اس کے بعد اب جو پورشن چل رہا ہے کہ جناب ہم بندے لے کے جا رہے ہیں ہم ان کی جہدادوں کی تلاشی کر رہے ہیں ہم ان کی یہ جہداد تو آپ بتائیں ملک میں کتنے سارے طاقتور لوگ ہیں جن کی جہدادیں ہیں ان کے پاس پیسہ ہے تو کیا اقرار الحسن اگر اس سے پہلے کسی اور کے لیے بھی متحرک رہے ہو پھر تو بس سمجھ میں آتا ہے باقی کسی شخصیت کے پیچھے لگنے کا کوئی پیچھے ریکارڈ نہیں ہے مطلب چھوٹے موٹے کام تو ہوتے تھے کسی کی ایک فراوڈ پکڑ لیا کسی کے بیمانی کسی کی چوری وہ ہے لیکن باقاعدہ ایک تحریک چلائی ہو انہوں نے کسی کے خلاف ایسی کوئی ویڈیو نہیں ہے مطلب آگیتے ہیں باقی کچھ جتنے بھی کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہیں انہوں نے غلط نہیں سب کی جہدادوں کے بارے باقی کسی نواز شریف کی جہداد مطلب یہ ایک بھی پلین ہے کہ حق خطیب صاحب نے اقرار انہ حسن شاہ صاحب نے حق خطیب صاحب کو ہی کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا اور انہی کے پیچھے ہی کیوں لگے ہوئے ہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ایسا ہی کیا میں کہہ رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایجنڈا ہو انہ کا کسی مذہبی شخصیت کو نشانہ بنانا ہو ورنہ وہ کسی اور کے خلاف اتنا متحرک نہیں ہے یہ بھی ممکن ہے کسی اور کے خلاف بولنے پر انہیں فیم نہ مل رہا ہو اس کے خلاف بولنے پر فیم مل رہا ہو دوسری بات جو مجھے اہم لگتی ہے وہ ہے دونوں کی آرڈینس آرڈینس مطلب یہ ہے کہ حق خطیب کی جو آرڈینس ہے حق خطیب کی آرڈینس اور اقرار اللہ حسن کی آرڈینس ان دونوں میں کیا فرق ہے حق خطیب کی جو آرڈینس ہے اس کا جو طبقہican اس کے پاس آتا ہے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اکرار اللہ حسن کون ہے تو اس میں تو اکرار اللہ حسن کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا مطلب جو طبقہ ان کے پاس آ رہا تھا وہ آج بھی آ رہا ہے جو طبقہ ان کے پاس مل رہا تھا وہ پہلے بھی مل رہا ہے آج بھی مل رہا ہے لیکن اکرار اللہ حسن کی جو آرڈینس ہے اس میں حق خطیب کرپولر ہو رہے ہیں اور زیادہ میمز بن رہی ہیں پیروڈیز بن رہی ہیں گانے بن رہی ہیں ان پر جناب نظمیں لکھی جا رہی ہیں سب کا چل رہا ہے تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ویلوگرز ہیں ان کا بھی چل رہا ہے ٹکٹوکرز ہیں ان کا بھی چل رہا ہے لیکن حق خطیب کی آرڈینس کو کوئی فرق نہیں پڑ گا اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارے غریب لاچار بیمار عام لوگ ہیں وہ ان سے آپ جا کے کہیں گے اقرار الحسن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں وہ تو جانتے بھی نہیں ہیں اقرار الحسن کو لیکن اقرار الحسن کی جو آرڈینس ہے وہ سارے حق خطیب کو جانتے ہیں تو اصل میں پوپلر تو وہ ہو رہا ہے وہ تو اس کے خلاف کیا تحریک چلا رہے ہیں بلکہ الٹا اس کو پوپلر کر رہے ہیں میرے نظریک یہ ایک ایجنڈا ہے کیونکہ باقی اگر ملک میں پیسی اور پاورفل کے خلاف بھی یہی تحریک چل رہی ہوتی یا اس سے پہلے چل ہی ہوتی اقرار الحسن کی ہاتھ ہوں تو یہ مانا جا سکتا تھا کہ یہ ان کے روٹین کا کام ہے لیکن کسی ایک بندے کی خاص طور پر جہاں دادوں کو پیسوں کو ایشو بنا کے کہنا میں آ رہا ہوں مجھے بتائیں یہ کیا کیا میں آ رہا ہوں کیا یہ جو باقی سیاستدان اور ذاکتور لوگ ہیں کیا یہ لوگ وہی والے کام نہیں کرتے جن کا ذکر کر رہے ہیں کیا یہ سب کے پاس مائیک لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کہیں کہیں یہ چھوٹی موٹی چوریاں بیمانیاں پکڑتے رہتے تھے لیکن کسی شخصیت کو حدف نہیں بناتے تھے لیکن اس وقت ایک شخصیت کو اور خاص طور پر مذہبی شخصیت کو حدف بنانا میرے نزدیک یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ایجنڈے پر ہوں مطلب پہلے بے نکاب کر لیا ہے بے نکاب کرنے کے باوجود گن کے پیچھے لگے اب ضرورت نہیں تھی انہوں نے جب اس کو فراؤڈ ثابت کر لیا تو آپ کیا لگتا ہے کہ یہ منطقی انجام تک کوئی پہنچے گا کوئی اس کا فیصلہ ہوگا کوئی نتیجہ اس کا نکلے گا کون ہارا کون جیتا کون کچھ بھی نہیں ہے بس دونوں یہی تفسریں چلتے رہیں گے آپ دیکھیں اگر حق خطیب کو اس طرح کی پپولارٹی چاہیے ہوتی تو حق خطیب کے دو چار کلپ تو آتے ہیں دو چار جواب اس کو تو چاہیے بھی نہیں کیونکہ جس طبقے میں اس کی پپولارٹی ہے وہ تو ہے اقرار الحسن کے آئے دن جنات دھڑا دھر کلپ آ رہے ہیں تو اس فیلڈ میں چلا ہوا تھا ان کو تو اپنا معاملات ضرورت بھی نہیں ہے اقرار الحسن اپنی فیلڈ میں پاورفول ہے اور جو حق خطیب ہے اپنے طبقے میں پاورفول ہے تو ان کو ضرورت بھی نہیں ہے آپ دیکھ لیں کبھی انہوں نے جواب بھی نہیں دیا اقرار الحسن کے بار بار کلپ سانے کا مطلب یہی ہے وہ تو چاہتا ہے وہ خود اپنا کونٹیکٹ بنا رہے ہیں حق خطیب صاحب جو ہیں وہ ریسپونس ہی نہیں کر رہے ریسپونس نہیں کر رہے یہ ہی ان کو مسئلہ ہے وہ ریسپونس کی انہیں کر رہے ریسپونس کریں تاکہ کوئی بات چیت ہو ایک دوسرے کو کوئی مزہ کروائیں کوئی طرح عوام چسکے لے کوئی مزے لے اور عوام آپ کو پتا ہے وہ چسکوں کے لیے ہی تو ہے چلیں جب تک جو ہے یہ معاملہ چلتا رہے گا کئی لوگ انہوں نے روزی لائک کیے ہوئے ہیں